ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے لائے کے بعض شائری کے اندر حال حضرت امام اہل سنت کیا دیگر علماء کی لفظ دولہ استعمال ہوتا ہے حضور پاک کے لئے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے کیونکہ بعض وہابی یا غیر سنی وہ اس قسم کا مزاق بناتے ہیں بعض لوگ کہ اس میں دولہ کیا ہے کہ شادی ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہے کہ حضور کو ہر بار دولہ بنائے گئے لفظیں اس میں دولہ کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح دولہ کا شادی کا بھی لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو ان کے مطلب کیا ہوتے ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی جس فن سے واقف نہیں ہوتا خاص طور سے دین کے معاملے میں تو وہ اس کے اندر بغیر اس فن کے جاننے والے سے معلومات کی بغیری اپنی رائے کو اس میں دخل دینا شروع کر دیتا ہے حالانکہ یہ دوسرے معاملوں میں یہ نہیں کرتے مثال کے طور پر اگر کوئی ان کو دوا دے دے تو یہ کبھی اس دوائی کے اوپر ڈاکٹر کے ذریعے دیئے گئے دوائی پر اتراز نہیں کریں گے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے اگر ان سے کوئی کہہ بھی دے کہ یہ دوائی جو ہے نا یہ ڈاکٹر نے جو دیئے یہ گولی یہ ٹھیک نہیں ہے درد میں کام نہیں آئے گی تو اس کو ریپلائی یہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ جاننے والا ہے ڈاکٹر ہے اس نے دیئے تو کچھ سوچ کر دی ہوگی اسی طریقے سے اگر انجینئر کا معاملہ ہوتا ہے گھر میں کوئی نکس اگر ہو کوئی دوسرا بندہ بتائے کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا تو وہ یہی کہے گا انجینئر نے بنایا اس نے کچھ سوچ کر بنایا ہوگا اس کو جو ہے نا ہم سے زیادہ اس معاملے میں نولیج ہے تو دنیا کے معاملے میں یہ عقل ضرور چلتی ہے لیکن یہ شیطان کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ جب لوگوں کے اوپر غلبہ اس کا آتا ہے تو وہ دین کے معاملے میں یہ سب چیز اس کو انسان کو بھلوا دیتا ہے تب ان کو یہ باتیں دھیان نہیں آتی ہیں کہ اگر عالم دین نے کوئی شاعری ایسی لکھی ہے کہ جس کے اندر لفظ دولہ ہے تمہیں اتراز ہو رہا ہے تو وہاں بھی یہی قیاس کرنا چاہیے کہ جس طرح ڈاکٹر ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ کون سی دوائی دی ہے اس نے جان کر ہی دی ہے اور جس طرح انجینئر نے اگر کوئی نقشہ تیار کیا ہے یا گھر تیار کیا ہے تو وہ اپنے حساب سے تیار کیا ہے ٹھیک ویسے ہی اگر شاعری کے اندر لفظ دولہ کا استعمال ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ جو خیالات تمہارے ذہن میں آتے ہیں کہ دولہ بنایا جاتا ہے یہ تو لکھنے والے کی بھی خیال میں آتے ہوں گے تو وہاں اس سے مطلب کچھ اور ہوگا تو ایسے معاملے میں چاہیے یہ کہ کسی جاننے والے سے کہ جس کو شاعری کا فن آتا ہو تو ان سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ایسے الفاظ کے جو ڈبل معنی کے ہوتے ہیں کہ جس کو عام بول چال میں اس کا حقیقی معنی مراد لیا جاتا ہے لیکن شاعری کے اندر جو ہے اس کا مجازی معنی بھی مراد لے لیا جاتا ہے استعمال کسرت کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ فن شاعری کے اندر استعمال کرنا اس کے حسنوں کو بڑھاتا ہے یہ کوئی عیب پیدا نہیں کرتا یہ شاعری بات ہی وہی ہے کہ جس کے اندر اپنی بات کو یعنی ایسے انداز میں کہیں کہ جس سے سامنے علی کے بات بھی سمجھ میں آ جائے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بات کہہ دی جائے لیکن ہر کسی کے وہ بات سمجھ میں نہ آئے اب یہ جو لفظ دولہ کا مطلب ہوتا ہے یہاں دولہ سے مرادی شادی اور دولہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اگزامپل اور مثال اور کہاوت کے طور پر یہاں پہ بیان ہوتا ہے کہ دولہ سے تشبیح کیوں دی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ایک یہ ہے کہ جب آپ کسی پوری برات کو دیکھیں گے تو اس برات کے اندر ایک دولہ ہی ایسی پرسنیلٹی ہوتا ہے کہ جو اس برات کے اندر اس وقت سب سے خاص ہوتا ہے اس کے خاص ہونے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ایک تو پوری برات اس کے صدقے میں آئی بھی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ ہی سے وہاں سب لوگ جمع ہوتے ہیں خوشی ہوتی ہے اور ہر آنکھ جو ہے نا وہ دولہ کو دیکھنے کی تمنہ بھی کرتی ہے یعنی کوئی بھی شخص ہوتا ہے وہ بھیڑ میں یہی دیکھتا ہے کہ دولہ کہاں ہیں دولہ کون ہیں تو اس کو دیکھنے بھی لوگ جاتے ہیں تو وہ ایک ایسی پرسنیلٹی ہوتی ہے اس وقت میں برات میں جس کی شادی ہوتی ہے کہ سب جو ہے نا اس کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور وہ سب سے امپورٹنٹ پرسن ہوتا ہے اس وقت میں تو اسی لئے وہاں پر دولہ کی اس خاصیت کو کہ دولہ جس طرح ساری بھارات میں سب سے خاص بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے بھاراتی آئے ہوئے ہوتے ہیں جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سارا انتظام اور یہ سارے معاملات کھانے پینے کے رکھے گئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دن رکھا گیا ہوتا ہے تو وہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کو دولہ کہتے ہیں تو یہی مشابق تو تشبیح کے اعتبار سے شائری میں حضور پاک کو دولہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے خاص پورے عالم کے اندر کہ جیسے عالم کو ایک تصور کر لیں آپ یہ دنیا پوری بھاراتی ہے اور وہاں جو سب سے خاص پرسنیلٹی ہے پورے عالم کے اندر وہ حضور پاک کی ذاتے تو وہاں پر اس اعتبار سے ان کو دولہ سے تصویح دی جاتی ہے کہ وہ سب سے خاص مخلوق کے اندر ہیں کہ جن کے صدقے میں سب آئے ہوئے ہیں اور سارا عالم جو ہے ان کی وجہ سے قائم ہے وہی اگر نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی جس طرح سے اگر دولہ ہی نہ ہوتا تو پھر وہ بھارات اور وہاں کے کھانے پینے یا جن لوگوں کے آنے جانے ملنے جلنے کا کوئی سبب بنتا ہی نہیں تو خیر ویسے ہی حضور پاک کا اس عالم میں آنا گویا ایسا ہے کہ جیسے ایک بھارات کے اندر دولے کی اہمیت ہوتی ہے ویسے ہی سارے عالم کے اندر حضور پاک کی جو اہمیت اور خصوصیت ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے کہ جیسے بھارات کے اندر دولہ کے سوا کسی اور کو وہ ایمپورٹنٹ حاصل نہیں ہوتی یعنی اوروں کو تو کھانا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کھانا چلو ہو گیا وہاں ٹیبلیں لگی ہیں جا کر بیٹھ کر کھالو لیکن دولہ کے ساتھ آپ وہاں ایسا بھی نہیں کہہ سکتے اس کے لئے تو ایمپورٹنٹ آپ اگر وہ کچھ مانگائے گا دس بار بھی تو چار لوگ بڑی خوشی کے ساتھ اس کو جو ہے نا لا کر دیں گے تو اس طریقے سے جو ہے نا ایک الگی جو ہے نا اس کا مرتبہ اور رتبہ دولہ کو اس وقت ہوتا ہے تو یہ سب ایک ایمپورٹنٹ ایگزامپل آپ کو میں سمجھانے کے لئے صرف ارض کر رہا ہوں تو حقیقت میں وہی ہے کہ لفظ دولہ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ حضور پاک کی ذات کی خصوصیت کے لئے ہوتا ہے کہ جیسے عالم کو آپ دنیا سمجھے اور حضور پاک کو ایک خاص جو ہے نا اس میں دولہ سمجھے کہ دولہ جو ایمپورٹنٹ پرسنے ویسے ہی حضور پاک ہیں اور جو لفظ شادی ہوتا ہے استعمال دولہ اور شادی شادی سے مراد ہوتا ہے خوشی یعنی شادی لفظ کا مطلب خوشی ہوتا ہے تو جہاں بعض وقت شادی لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے نا خوشی ہوتا ہے اس کا ترجمہ شادی وہ ہمیشہ بینڈ باج ہے اور برات والی شادی مراد نہیں ہوتا تو جس طرح شائری کے اندر دوسرے الفاظ بھی لے لیے جاتے ہیں اصل بول کر اس کے دوسرے معنی بھی استعمال ہوتے ہیں شائری کے اندر یہ اس کا حسن ہوتا ہے استعمال کرنا اسی کو جو ہے نا فن بھی کہتے ہیں تو وہاں پہ جو شادی کا لفظ ہے وہ شادی کا لفظ ہوتا ہے خوشی کے اعتبار سے اسی طرح کہیں پہ مجرے کا لفظ ہوتا ہے تو آپ مجرہ جو ہوتا ہے وہ جو ناچنے گانے والا مجرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن مجرے کا ایک معنی سلام کرنا بھی ہوتا ہے سلام ہی دینا بھی ہوتا ہے تو کہیں اگر شائری میں مجرے کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ جیسے کعبہ کعبے کے بارے میں ذکر ہے تو وہاں پہ سلام ہی دینا مراد ہوتا ہے سلام کرنا ناکہ ناچنا گانا تو امید ہے کہ آپ کو دولہ لفظ کے تعلق سے معلوم چل گیا ہوگا کہ کیوں شائری کے اندر اس طریقے کا معاملہ جو نا وہ استعمال ہوتا ہے کہ دولہ کے لئے جوزر پاک کو بلتا ہے اس سے بینڈ باجا شادی مراد نہیں ہوتی بلکل بھی وہ ایک تشبیح دینے والی بات ہوتی ہے ایک امپورٹنٹ اور ایک خاصیت حصوصیت بتانے والی بات ہوتی ہے ماری بنایا